نمشکار آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلڈی انڈیاں کچن میں اگر آپ صبح خالی پیٹ ماتری یہ ایک پتی چبا کر کھا لیں تو آپ کے شریر کو کروڑوں گناہ فائدی ملتے ہیں یہ شریر سے کئی طرح کی بیماریوں کو جر سے ختم کرنے میں مدد کرتا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ بہت لمبے سمیسے جوڑوں کے درد گھٹنوں کے درد ہارٹ بلوکٹ سے پریشان ہے یا پھر کہیں پر بھی آپ کو کسی طرح کا کوئی انفیکشن ہے شریر کی اندر کینسر سے بچنا چاہتے ہیں ڈیابیٹیز کو گنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے وزن کو نینترت کرنا چاہتے ہیں ہائی کولسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپ کو بے حد لاب دیتا ہے لیور کو ہیلڈی بنانے کا کام کرتا ہے کیا ہے یہ پودھا اور کس کی پتیوں کو کیسے استعمال کرنا ہے چلیے آج کیسے ویڈیو میں جانتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ایک ریکویسٹ آپ سے کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتا ہے آگے اور اچھا کام کرنے کے لیے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے یہ پودھا سامنے ویڈیو میں آپ کو دکھا رہے ہیں ایک پودھا جس کو آپ دیکھ کر بہت آسانی سے اس کی پہچان کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں یہ وسیش پرکار کی ہوتی ہیں تھوڑی سی کٹنگ کے ساتھ اس کی پتیاں آپ کو دکھائی دیں گی یہ دیکھئے نورمل بتیوں سے بلکل الگ ہوتی ہیں تو اس کی پہچان کرنا بہت آسان ہے آج ہم بات کر رہے ہیں سنگ پرنی کے بارے میں سنگ پرنی جو ہے یہ شریر کے لیے بہت فائدی مندوستی ہے یہ شریر سے سوجن کو کم کرتی ہے گٹھیا ڈائیبٹیز ایلرڈجی اور ہرٹ بلوکیج کو کھولنے کا کام بھی کرتی ہے انٹی انفلمیٹری ہوتی ہے اس لیے شریر سے سوجن کو بھی کم کرتی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سنگ پرنی میں پولی سیکرائٹس پائے جاتی ہیں پولی سیکرائٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے کاربو ہائٹریٹ ہیں اس میں بھی بھرپور ماترہ میں انٹی انفلمیٹری اور انٹی اوکسیجنٹ گون ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شریر سے سوجن اور درد میں آپ کو بہت آرام ملتا ہے یہ کینسر سے آپ کو بچاتی ہے کیوں کیونکہ اس میں انٹی کینسر تطو پائے جاتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں سنگ پرنی کے ارک کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کینسر کوسکاؤں کو مارنے کا کام کرتی ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں صحیح طریقے سے تو یہ ڈائیبٹیز کو بھی کنٹرول کرتی ہے کیونکہ سنگ پرنی میں انٹی ڈائیبٹک تطو پائے جاتے ہیں جو بلڈ سگر لیول کو نیانترت کر ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کے روگیوں کو فائدہ دیتے ہیں تو اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو بلڈ سگر لیول کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملتی ہے ہارٹ بلوکیج کو کھولنے کا کام کرتی ہے کیونکہ سنگ پرنی کی جو جڑ ہوتی ہے اور اس کے جو پتے ان میں انٹی اکسیجن کے ساتھ ہائیپو لیپٹیمک تطو بھی پائے جاتے ہیں یعنی کہ کولیسٹرول کو کم کرنے والا پربہاو تطویس میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کو ہارٹ بلوکیج کا پرابلم ہے یا پھر دھمنیوں میں کسی طرح کی رکاوٹ ہے پلاک جمع ہوا ہے تو اس کو کھولنے میں اس کو نکالنے میں اور بلوکیج کو کھولنے میں یہ آپ کو کافی مدد کرتی ہیں سنگ پرنی کی جڑ کی چائے اگر آپ لیتے ہیں تو اس سے ہارٹ بلوکیج بہت جلدی کھلتا ہے یہ وزن کو نیانترت کرنے کا کام کرتی ہے اگر اس کی جڑ کا کھڑا اگر آپ لیتے ہیں یا چائے بنا کر کے لیتے ہیں تو گیسٹک جو پرابلم ہوتی ہیں یا ہائی کولیسٹرول کا جو پرابلم ہے اس کو یہ کم کرتے ہیں ساتھ میں جو لوگ متر سمندی سمسیاں سے پریشان رہتے ہیں جیسے رک رک کرانا جلن ہونا کیڈنی سے ریلیٹڈ سمسیاں ہیں تو اس کے لیے بھی اس کی جڑ کی جو چائے ہوتی ہے وہ آپ کو بے حد لاب دیتی ہے اگر ہم بات کریں کہ آپ موٹاپے سے پریشان ہیں تو یہ آپ کے میٹابالزم کو سٹرونگ کرتی ہے جس کے وجہ سے زدی موٹاپے سے آپ کو چھٹکارہ ملتا ہے ہڈیوں کو مجبوط کرنے میں کافی مدد کرتی ہے کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں کیلشیم ہوتا ہے جو کی ہمارے جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کو جان ڈالنے میں کافی مدد کرتا ہے لیور کے انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے کیونکہ اس میں ہپٹو پروٹیکٹیو تطو پائے جاتے ہیں جو لیور کو ساف بھی کرتے ہیں ساتھی ساتھ اگر آپ کو لیور میں کسی طرح کا کوئی انفیکشن ہے لمبے سمیے سے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے میں کافی مدد کرتی ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ کی روک پر ترودک شمتہ کمزور ہے تو ایسے میں بھی سنگ پڑنی کا آرک آپ کو بے حد لاب دیتا ہے انیمیا کی پروپلم کو کم کرتا ہے کیونکہ اس میں آرن کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کو بلڈ پیشر سے سمسی آئے ہیں ہائی بلڈ پیشر کا دکت ہے تو ایسے میں بھی یہ آپ کو بہت مدد کرتا ہے ریزن کیا ہے کیونکہ اس میں پوٹیشیم پایا جاتا ہے پوٹیشیم ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے ہائی بلڈ پیشر کو کم کر کے آپ کے شریر کو ہیلڈی بنانے میں مدد کرتا ہے اسی کے ساتھ سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جن لوگ کو اسکن پر داگ دھبے جھریاں جھائیاں ہوتی ہیں تو ایسے میں اس کے پتوں کو کوٹ چھیت کر کے اگر آپ اس کا ارک نکال کر کے لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو ان ساری سمسیہوں سے چھٹکارہ ملتا ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پوشک تطوے کے بارے میں تو اس میں پروٹین ہوتا ہے اس میں پایا جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹ فائبر ہوتا ہے شگر پایا جاتی ہے کلشیم ہوتا ہے آرن پایا جاتا ہے اس میں میگنیشیم ہوتا ہے فاسپورس ہوتا ہے پوٹیشیم سوڈیم زنک کوپر میگنیز اور سیلینیم بھی پایا جاتا ہے اس میں وائٹمین سی ہوتا ہے تھیامین پایا جاتا ہے رائیبو فلوبین ہوتا ہے نیاسین ہوتا ہے اور وائٹمین بی سکس پایا جاتا ہے اور وائٹمین اے بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سارے پوشک تطوہ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے شریر کو پائدہ کرتی ہیں اس کی آپ سبزی بنا کر کے کھا سکتے ہیں اس کے پتوں کا سلاد بنا کر کے لے سکتے ہیں یا آپ اس کی بھاجی بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں سنگھ پڑھنی کا استعمال آپ چائے کے روپ میں بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے پتوں کو کوٹ چھیت کر کے ایک کپ پانی کے ساتھ پکائیں جب وہ پکتے پکتے آدھا کب رہ جائے تو آپ اسے چھان کر کے سہد مکس کر کے بھی لے سکتے ہیں اور فولوں کو سکھا کر کے اگر آپ اس کا چونڈ بنا کر استعمال کرتی ہیں تو ایک سے دو گرام کی ماترہ میں لے سکتے ہیں یہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ کرتا ہے لیکن اگر کسی گمبیر بیماری سے پریشان ہے تو اپنے ڈاکٹر کی سلا کے ساتھ ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے دھیان رکھنا ہے ایک بار میں اگر آپ اس کا ارک لیتی ہیں تو ایک یا دو چمس سے زیادہ نہیں لینا ہے اور اگر آپ اس کا پاورٹر لیتی ہیں تو ایک سے دو گرام کی ماترہ میں ہی لینا ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اس کی چائے بنانا بہت آسان ہے میں نے ابھی آپ کو طریقہ بتایا ایک کپ پانی لیجیے دو پتیاں کورچیت کا ڈالیے جب وہ پکتے پکتے آدھا کپ رہ جائے چھان کر کے تھوڑا شہد ملا کر کے آپ لے سکتے ہیں آپ کو بہت لاب ملیں گے ریزن کیا ہے شہد ملانے کا بہت ضروری ہے شہد یا گڑ ملانا کیونکہ یہ کافی کڑوی ہوتی ہیں تو آپ کو دکت ہو سکتی ہے پینے میں پریشانی ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کو ڈائریا کا پرابلم رہتا ہے گیس بہت زیادہ بنتی ہے یا شریر میں کسی طرح کی الرجی ہے تو ایسے میں اپنے ڈاکٹر کی سلحہ کے ساتھ ہی آپ نے اس کا سیون کرنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کو یہ دکت کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پتھری کی سمسیہ ہے تو پتھری کی سمسیہ کو بھی دور کرنے میں اس کو توڑ کر بہا نکالنے میں بھی یہ کافی مدد کرتا ہے اس کی جڑ کا کہڑا اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو بے حد لاب ملتا ہے پتھری ٹوٹ کر نکال جاتی ہے لیکن ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے اسے بہت لمبے سمیہ تک نہیں لینا ہے کچھ لوگ کہیں گے کیا سنگ پڑھنی میں کیفن ہوتا ہے تو سنگ پڑھنی کی جو چائے ہوتی ہے یہ کیفن فری ہوتی ہے اسی دن آپ کے شریر کے لیے بے حد فادی مند ہوتی ہے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سے کیا نید آتی ہے سنگ پڑھنی کے سیون سے نید آتی ہے یا نہیں اس کے سممند میں ابھی بھی سوچ زاری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نید آتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آتی ہے حالانکہ یہ اسٹرس کو کم کرنے کا کام کرتا ہے اگر ہم بات کریں کہ اس میں کون کون سے ایسے پوشک تتو ہوتی ہیں جو کی ہمارے شریک کو فائدہ کرتے ہیں تو اس کی لسٹ میں نے آپ کو ویڈیو میں دے دی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت لمبے سمیہ سے کبزیت کا پرابلم ہے تو پھر آپ اس کا استعمال ماتر تین دن کے لے کریں کیونکہ کئی بار یہ مل کو کٹھور بناتے دیتا ہے جس سے آپ کو دوہر دکت ہو سکتی ہے اس کی چائے سر دن میں ایک بار لی جا سکتی ہے اس سے زیادہ ماترہ میں استعمال نہیں کرنی ہے اور چائے یا کھڑا جو آپ لیں گے وہ دس سے بیس ایمل کی ماترہ میں ہی ہو اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے رس جو ہوتا ہے اور اگر آپ کھڑا لے رہے ہیں تو پھر بیس ایمل یا پچیس ایمل تک لیا جا سکتا ہے بہت زیادہ ماترہ میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ویڈیو اچھے لگا ہو تو لائک اور شیئر کریں سبھی کے ساتھ میں تاکہ سبھی کو اس کا فائطہ ملے تو چلیے پھر ملیں گے کسی نئے جانکاری کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور ہستے امسکراتے رہیں سٹے ہیلتی سٹے ہیپی با بائی